پانی پیلانے کے حوالے جیسا کہ نظر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا اسے سخت پیاس لگی اسے کومے میں اتر کر کے پانی پیا ثم خرج فَإِذَا هُوَ بِقَلْبٍ يَلْحَثُ يَعْقُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَتَشِ پھر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتہ ہاں پ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے کیچر یعنی زمین چاٹ رہا تھا فقال اسے اپنے دل میں کہا لَقَدْ بَالَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَالَغَ بِي یہ بھی اس وقت ایسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جیسے ابھی مجھے پیاس لگی تھی فَمَلَا أَخُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَلْقَلْ چنانچہ وہ پھر کومے میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر کے اسے اپنے مو سے پکڑتے ہوئے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ اللَّهُ تعالیٰ نے اس کی اس کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرمائی قَالُ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِنِ عَجْرَ کیا ہمیں چوپاؤں جانروں کو بھی پانی پلانے پر عجر ملے گا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَتْبَتٍ عَجْرٍ فرمایا ہر جاندار میں ثواب ہے یعنی بخاری کی دوہزار تین سو ریسل نمبر حدیث ہے یعنی آپ تصور کریں کہ جس طرح آپ کو پیاس لگتی ہے آپ اس کی شدت اس کو برداشت نہیں کر سکتے ایسے جب آپ جانور کو دیکھتے ہیں گرمی کا موسم ہے جانور تو جانور پھر پاکستان کے چولستان جیسے ایک عظیم علاقے کے اندر پانی کی کمی کی وجہ سے کتنے جانوروں کے مرنے کی ویڈیوز دیکھی لوگ مرتے ہوئے دیکھیں پرندوں اور درندوں کا یہ حال ہے تو میرے بھائیو آپ کیوں اپنا پیسہ خرق نہیں کرتے کیوں آپ اسی طرح اس کی دت کو کم نہیں کرتے جو آپ اپنے لیے کم کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی تصور کریں کوشش کیجئے پانی پلائیں اپنے دائیں بائیں ایسے رابطے اور ایسے واسطے کے ذریعے سے جو وہاں کے پیاس لگنے والے لوگوں تک پانی کی کمی والے علاقوں تک آپ کا کچھ نہ کچھ حیثہ پہنچ جائے اسی طرح دوسری روایت میں ہے جیسے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فاہشہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کوئی کتے کے قریب سے گزر رہی تھی جو ایک کومے کے قریب کھڑا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا قال ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ شدت پیاس کی وجہ سے ابھی مر جائے گا اس عورت اپنا موزہ مکالا اور اس میں اپنا ڈوبٹا باندھ کر کے پانی مکالا اور اس کتے کو پانی پلایا تو اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی اسی بہاری کی تین ہزار تین سو اکیس رنبر حدیث ہے یہ اتنا کبیرہ گناہ کرنے والی عورت ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر رہا ہے تو میرے بھائی آپ کی کتنی نیکیاں ہوں گی آپ نے کتنی اچھے کام کیے ہوں گے باوجود اس کے کہ بحثیت انسان آپ کے بے شمار گناہ ہوں گے تو میرے بھائی آپ بھی اگر اپنی مفرد کروانا چاہتے ہیں تو آپ انسانوں کو بھی جانوں کو بھی پرندوں کو پانی پلانا شروع کریں امام کرتبی رحمہ اللہ بعض تابعین اعظام رحمہ اللہ کے حوالے سے نکل کرتے ہیں اپنی تفسیر کرتبی کے ساتھویں جل دو سو پندرہ صفحہ پر من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقیل ما وقد غفر اللہ ذنوب اللذی سقل کلب فکیغ بمن ستا رجولا مکمنا موحدا جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ لوگوں کو پانی پلائیں البتہ تحقیق اللہ تعالی نے اس شخص کو معاف کر دیا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ اس شخص کو کیسے معاف نہیں کرے گا جو ایک موحد توحید والے مومن کو پانی پلائے ایسا مومن جو شرق کے قریب بھی نہیں جاتا میرے بھائی آپ تصور کریں کہ کتنے موحد لوگوں گے اس علاقے میں جہاں پر پانی کی قلت ہے اور جو بندہ دنیا میں پانی پلائے جنت میں اس کی شراب کی میزوانی ہوگی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمائی یہ روایت سن لیں یہ سن نبی دعوت کی ایک ازار چھ سو بیاسی نمبر حدیث ہے بعض علماء نے اس کو حسن کہا ہے لیکن شیخ البانی رحم اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن میرا بھی اسی طرف جہان ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کا معنی ٹھیک ہے جس کی تائید آگے قرآنی آیت میں بھی آ رہی ہے تو آپ اس روایت کو سن لیجئے کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جبکہ وہ ننگا تھا تو اللہ اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کھلایا جبکہ وہ بھوکا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَىٰ ظَمَئٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُومِ اور جس مسلمان نے کسی مسلمان تو پانی پھلایا جبکہ وہ پیاسا تھا تو اللہ اسے جنت کی مغرب بند شراب پھلائے گا یہ آپ نے روایت سن لی یہ روایت ضعیف ہے کہ اس کا مانا ٹھیک ہے جیسے کہ آگے قرآن پاک کی آیت میں آ رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پندرہ نمبر آیت میں فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غیر آس وأنهار من لبن لم يتغیر قعن وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقه ماء حمیما فقطع أمعاءهم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس جنت کی قفیت جس کا اپنے حضگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو خراب ہونے والا بگڑنے والا نہیں اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہوں گی اور نہریں صاف شاہد کی بھی ہوں گی اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور اپنے رب کی بخشش کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزق میں رہیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا سو وہ ان کی آنٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا اور یادو باللہ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام موحد مسلمانوں کو جہنم جہنم کی آج جہنم کے دومیں عذابِ قبر اور عذابِ جہنم سے محفوظ فرمائے تو میرے بھائیو آج کے اس درس کی دوسری قسم میں آپ نے وہاں حدیث سنی بیان سنا کہ انسان تو انسان جانروں کو پانی پرانے پر بھی آپ کی میری مغفرت ہو سکتی تو آئیں آگے پڑھیں اس گرمی کے موسم میں اپنے دائیں بھائیں اپنی ہمسائیوں کا بھی خیار رکھیں آپ مسلم میں نماز پڑھنے جاتے ہیں نمازیوں کا خیار رکھیں اپنے دائیں بھائیں روڑوں پر گرمی کی شدت میں آپ اڈوں پر رہیں چوک چوراہوں پر رہیں حتیٰ کہ جانروں تک کو پانی مہیا کریں اللہ تعالی اس برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور آپ کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے آمال کے اندر پانی پلا کر کے نیکیوں کا اضافہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما يسیقون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین